دل عزیز جانی مانی ابینیتری شرشی کلا نے چار اپریل کو اس فانی دنیا سے الویدہ کہہ دیا آج کے فنکار کا رکرم شرشی کلا کی یاد کو سمر پہ تھے چلا ہوں ہاتھ بڑے ارمانوں سے میں دل کے دوار سجاؤں دل کے دوار سجاؤں نہ پھر جانا آ کے تم اس در سے چھپکے چھپکے یہ ملا گئے میں ملا گئے میں شردہ 1946 میں ایک فلم آتی ہے زینت مشہور نرماتہ نردیشک شوکت حسین صاحب اس فلم میں ایک دوالی فلم آتی ہے جو آنے والے دنوں میں ٹرنڈ سٹر بنتی ہے کچھ پینہ زباں سے کام لیا آہے نا بھری شک میں نہ دیئے کچھ پینہ زباں سے کام لیا آہے نا بھری شک میں نہ دیئے آہے نا بھری شک میں نہ دیئے کچھ پینہ زباں سے کام لیا کچھ بینا دعا پہ کام لیا اس پر بھی محبت چھپنا تکی اس پر بھی محبت چھپنا تکی جب تیرا کسی نے نام لیا ہم دل کو پکر کر بے گئے ہاں کھوٹ کھلے جا کام لیا ہم دل کو پکر کر بے گئے ہاں کھوٹ کھلے جا کام لیا یہ نبالی چی تجھے نکی ہے کچھ بینا دعا اسی قوالی میں ابھینیتری شیامہ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے ایک خوبصورت کشوری نام ششکلا جی ہاں ہماری آج کی فنکار ہے سپرسدھ ابھینیتری ششکلا اپنی نام ہی کے انروپ چندرما کے ویبھن کلاؤں کی طرح الگ الگ چریتر کے ویبھن آیاموں سے درشک روبرو ہوئے اور اس ابھینیتری کے لیے دل سے کہہ اٹھے تم 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 جیو ہزاروں سال سال کے دن ہوں پچاس ہزار تم جیو ہزاروں سال سال کے دن ہوں پچاس ہزار موسیقی 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 شداؤ ہماری آج کی فنکار ابھی نیتری ششکلا جی نے ایک ایکسٹرا پھر سہنائی کا پھر نائی کا پھر کھل نائی کا اور پھر نانی اور دادی کی بھومکاؤں میں اپنی وششت پہچان بنائی ہے لگوگ چھ دشکوں تک فلموں میں ابھی نائی کرنا ایک بہت بڑی اپلپدھی ہے اور اس اپلپدھی کو حاصل کیا ششکلا اوم پرکاش سہگل نے آپ چاہے کچھ ہو نیگا ہو بیٹھا گئے آپ چاہے کچھ ہو نیگا ہو بیٹھا گئے میری زندگی میں بہار بن کے آگئے ہم ہے تمہارے طلبگار اوہ جنابِ علی ہم کو تم سے ہے پیار اوہ جنابِ علی نین تمہارے مزدار اوہ جنابِ علی یہ تو آپ مانیں گے کہ کچھ لوگوں کے جیون میں سنگھرش جیسے بچپن سے ہی ان کے ہمراہ ہو لیتا ہے پتا انتراؤ پریوار کی آرثک وپندتہ کے دور سے گزر رہے تھے ششی کلا جی پریوار کے ساتھ اسی وپندتہ کے دور میں بہت چھوٹی عمر میں ممبئی آئیں اور ان کی پرتیبہ اور ان کی سندرتہ ہی ان کا سہارا بنی اپنی آجی وکا کے لیے اور پریوار کے لیے ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو کام کی تلاش میں بھٹکتی تھی بس تبھی نظر پڑی شوکت حسین صاحب کی جہاں شوکت حسین عبینتری نور جہاں کے پتی شوکت حسین صاحب نے اس کشوری کی پرتیبہ کو پہچانا اور اپنی فلم زینت میں ششی کلا کو کاسٹ کیا اور اسی قوالی میں وہ دکھیں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اس قوالی کے لیے ششی کلا کو پہلے پہل پچیس روپے ملے تھے چار اگست 1932 کو مہراشتر کے شولاپور میں جنمی ششی کلا کے جیون کے سنگھرشوں کا دور تھما کہاں حالانکہ ششی کلا 1947 میں ریلیز ہوئی فلم جگنو میں بھی نظر آئیں تھیں دلیپ کمار اور نور جہاں ابھی نیت اس فلم میں ششی کلا دکھیں تھیں دلیپ صاحب کی بہن کے رول میں لیکن ویبھاجن کے بعد ششی کلا جی کے جیون کا سنگھرش ایک بار پھر شروع ہوا اور وہ بومبی ٹاکنز پربھات فلمز رنجیت اور منروہ مووی ٹون کی فلموں میں ایکسٹرا کے رول کرنے لگیں فلم نظارے میں چندلال شاہ نے اور ٹھےس میں کدار شرمہ نے ویشانتہ رام صاحب نے سرنگ میں اور تین بطی چار راستہ میں انہیں مکھے بھومی قائد دیں لیکن یہ فلم میں کچھ چلی نہیں 1954 میں ایک فلم آئی شرط اس فلم میں سہنائیکہ کے رول میں نظر آئی تھی ششی کلا اور ان پر فلم آیا گیا تھا ایک بے حد چل بلا گیت چاند گھٹنے لگا رات دھلنے لگی آرزن میرے دل کی مچنے لگی چاند گھٹنے لگا رات دھلنے لگی آرزن میرے دل کی مچنے لگی میرے نگیاں سے بودھل Parker کہیں آس بیٹھو جب آپ کچھ کہیں کچھ سنیں چاند گھٹن 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 ہے چاند گھٹنے لگا رات ڈھلنے لگی حرز ڈھلنے لگی رات ڈھالے لیے پھوٹ Crafs کھوسیا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اوہ اس آہا اس آہاا آہا چاند گھٹ میں لگا رات ڈھلنے لگی آر ذنر میرے دل کی مچنے لگی انیس سب پچپن میں ششک اللہ ایک بار پھر پردے پر نظر آئیں اور فلم تھی آ بے حیات اس فلم میں ان پر ایک بہت پیارا گیت فلم آیا گیا آئیے اس گیت کی ایک جھلک سنتے ہیں نگاہیں ملیں اور تم مسکرائے محبت سے اور غند بگائے جی تم چھو نہ سمجھو نظر کی اشاری نظر کے رہی ہے کہ ہم ہے تمہارے جی تم چھو نہ سمجھو نظر کی اشاری نظر کے رہی ہے کہ ہم ہے تمہارے کہاں جا رہے مجھے دل کو چھپائے کہاں جا رہے مجھے دل کو چھپائے محبت سے اور غند بگائے نگاہیں ملیں اور تم مسکرائے محبت سے اور غند بگائے آبی حیات کے بعد 1956 میں وہ نظر آئی فلم پٹرانی اور بندھن میں عرب کا سوداگھر بھی اسی سال ریلیز ہوئی تھی ان سبھی فلموں میں ششی کلا کے ابھی نیے کو سراہنا ملے اس کے بعد آئی ایک فلم نو دو گیارہ جو ریلیز ہوئی تھی 1957 میں اس فلم کے ایک گیت بھی بہت مقبول ہوئے اور آپ کو یاد ہے نا وہ گیت جو گیتہ دت اور آشا جی کی شوخ آوازوں سے سجا ہوا ہے پھر تو آپ پردے پر اسی گیت پر اپنی چلبلی حسی سے سموہیت کرتی ششی کلا کو نہیں بھولے ہوں گے اس گیت میں ان کے ساتھ ہیلن بھی تھی چاہ ہو پھر جو دن رنگیلا ہو ریت چم کے سمندر نیلا ہو اور آکاش گیلا گیلا ہو چاہ ہو پھر جو دن رنگیلا ہو ریت چم کے سمندر نیلا ہو اور آکاش گیلا گیلا ہو آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہونٹھوں پہ مچلتے باتے ہوں ساون ہو ہری پرساتے ہوں کیا ہوکے جو کنجل لکھاتے ہوں ہونٹھوں پہ مچلتے باتے ہوں ساون ہو ہری پرساتے ہوں پھر تو بڑا مزا ہوگا کوئی کوئی سنبھل رہا ہوگا کوئی کوئی مچل رہا ہوگا آہ پھر تو بڑا مزا ہوگا کوئی کوئی سنبھل رہا ہوگا کوئی کوئی مچل رہا ہوگا شیشی کلاجی کے فلموں کی ایک لمبی فہرشت ہے 1961 میں جنگلی اور بٹوارا 1968 میں آردی اس فلم میں ان کے نگٹیو کردار کو بہت سرہنا ملی تھی 1963 میں آتی ہے فلم ہمراہی اور گمراہ گمراہ کی مس روبرٹس کو کون بھول سکتا ہے 1963 میں ہی وہ گودان فلم میں بھی نظر آئی گودان ایک بہت ہی محتوپورن فلم تھی جو پریم چند کے لکھے اوپر نیاز پر آدھارت تھی 1964 میں ایک فلم آئی پنر ملن اور اسی ورش آئی تھی فلم اپنے ہوئے پر آئے جس میں انہوں نے لطا کی بھومیگا کی تھی اس فلم کا ایک بہت مدھر گیت ہے شروطاؤ جو ششی کلاجی پر فلم آیا گیا ہے ساتھ میں منوچ کمار ہیں آئیے سبیر سین اور لطا جی کی آواز سے سجا یہ گیت ہم سنتے ہیں جگن کے چندہ نہ پوچھ ہم سے کہاں ہوں میں دل میرا کہاں ہے جگن کے چندہ نہ پوچھ ہم سے کہاں ہوں میں دل میرا کہاں ہے کسی کی چاہت میں کھو گئے ہم نہ اپنا دل ہے نہ اپنی جا ہے جگن کے چندہ نظر سے نظر ملکے شرمہ رہی ہے ہر ایک راز جھک کر کہے جا رہی ہے نظر سے نظر ملکے شرمہ رہی ہے ہر ایک راز جھک کر کہے جا رہی ہے گھڑی محبت کے سپرارتی ہے رسو پیارتی ہے یہ شب پیارتی ہے سپرارتی ہے کسی کے رو کے نہیں رکے گا کہ یہ وہاں رو داکار ہوا ہے جگن کے چندہ نہ پوچھ ہم سے کہاں ہوں میں دل میرا کہاں ہے جگن کے چندہ 1965 میں تیسرا کون نیلا آکاش اور پھر ہمالے کے گود میں جیسی میوزیکل ہٹس میں بھی وے سہنائکہ کے کردار میں دکھائی دیتی ہیں اسی سال 1965 میں ہی پردیب کمار اور مینا کماری ابھینیت فلم آئی بھیگی رات اس فلم میں ایک گیت ان پر فلم آیا گیا ہے جس میں ششی کلا جی کی تھسک دیکھتے ہی بنتی ہے تُو میرا جو نہیں پھر مجھ کو کیا جا کہیں پر تُو اور کسی کہو یہ بھی تو مو جو نہیں جہاں دیوانے جا کہیں پیکولا پیکولا ہمارے 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 ہ ارمان تھا مجھے بذرا اوٹھو پے تیری بات ہو جڑ جائے دل دل سے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہو ہاں مگر آدھی باتیں مجھے تو کیا جانے جڑ بھی دوں توڑ بھی دوں میں تو ایسی ہوں ناظنی تُو میرا جو نہیں پھر مجھ کو کیا جا کہیں پر تُو کسی کہوں یہ بھی دوں میں تی نہیں جا دیوانے جا کہیں پیکولا پیکولا انیس سو پیسٹھی میں آئی تھی بی آر چوپڑا کی فلم وقت جس میں وہ رانی صاحبہ کے کردار میں نظر آئیں ششکلہ جی ایک بہت گلامرس ابنیتوی تھی اور ایک کے بعد ایک فلموں میں سفلتہ حاصل کر رہی تھی یہ فلمیں تھیں پیار محبت پھول اور پتھر نیند ہماری خواب تمہارے دیور ایک بہت گریس فل لیڈی ششکلہ نے فلم انپما میں بھی انیتا بکشے کا کردار نبھایا تھا اور اس رول میں انہوں نے درشکوں کے دلوں پر گہری چھاپ چھوڑی تھی دھرمیندر اور شرمیلا ٹیگور ترون بوس اور دیوین ورما جیسے پرتشت کلاکاروں کے بیچ ششکلہ جی نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی اس فلم کے نردی شکتی رشکیش مکھر جی اور اسی فلم میں ششکلہ جی پر ایک بے حد مدھر گیت فلم آیا گیا آپ کو وہ چل بلا گیت ضرور یاد آ رہا ہوگا بھیگی بھیگی فضاؤں سن 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 کی جیا زلفیں اڑاتی ہے پوشبو چھوڑاتی ہے پاگل چنچل مست ہوا بھیگی بھیگی فضاؤں سن 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 کی جیا موسیقی بھیگی بھیگی فضاؤں سن سن کی جیا زلفیں اڑاتی ہے پوشبو چھوڑاتی ہے پاگل چنچل مست ہوا بھیگی بھیگی فضاؤں سن 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 کی جیا شوداؤں ساٹھ اور ستر کے دشک کے کچھ خاص فلمیں رہیں ششکلہ جی کی ان فلموں کے نام ہے تین بہرانیاں شترنج ہمجولی سوامی دلہنوہی جو پیامن بھائے اور سویمبر اس کے بعد انیس سو اسی میں ایک فلم آتی ہے خوبصورت یوں تو یہ فلم ابھی نیتری ریکہ کے ابھی نئے کے لیے یاد کی جاتی ہے لیکن اس فلم میں ریکہ کی دیدی کی ایک معصوم سی جٹھانی آپ کو یاد ہے جس کے رول کو بخو بھی نبھایا تھا ششکلہ جی نے آپ کو وہ انردگیت بھی اوشے یاد آ رہا ہوگا جس میں ریکہ کے ساتھ ششکلہ جی نے بہت خوبصورت کا تھک کے توڑے پرستت کیے تھے آئیے اس گیت کو سنتے چلتے ہوں موسیقا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ موسیقی 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 کچھ ٹی وی سیریلز میں بھی وہی کافی دنوں تک سکری رہی شاید سنگھرشوں سے تپ تپ کر کندن ہونا اسی کو کہتے ہیں شدہ 1962 اور 1963 میں فلم آرتی اور گمراہ کے لیے فلم فیر کے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا اوورڈ شاشی کالا جی کو ملا اور بھارت سرکار دوارہ ابھی نیک ایک شویترمی وششتی یوگدان کے لیے 2007 میں شاشی کالا جی کو پد مشری سے سمبانت کیا گیا شاشی کالا جی کے جیون کی اترارت کا ایک حصہ وہ بھی رہا جب وہ ویتراغی ہو گئی تھی چاروں دھاموں کی یاترہ کے بعد کلکتہ میں مدر ٹریزہ کے آشرم میں انہوں نے اپنی سیوائیں دیں یہ راستے ہیں پیار کے چلنا سنبھل سنبھل کے یہاں نوٹتے ہیں دل کو ارما مچل مچل کے یہ راستے ہیں پیار کے چلنا سنبھل سنبھل کے موسیقی جو بھی اس طرف سے گزرا کبھی نوٹ دل نہ آیا آیا تو ساتھ اپنے بیتابیا ہی لایا گزرے گی تندر سارے پہلوں بدل بدل کے یہ راستے ہیں پیار کے چلنا سنبھل سنبھل کے موسیقی اس انجومن میں سمجھا جس کو چراغ دل کا اس انجومن میں سمجھا جس کو چراغ دل کا دیکھا ہر ایک سے تو نکلا وہ داغ دل کا نکلا وہ داغ دل کا پروانہ جو بنے گا رہ جائے گا وہ جل کے یہ راستے ہیں پیار کے چلنا سنبھل سنبھل کے دوستو آج کا آج کے فنکار کا رکرم جانیمانی ابھی نیتری شاشی کلا کی یاد کو سمر پتھا